تو میں یاد کر رہا تھا کہ اس تعاون میں رکاوٹ کیا ہوتی ہے دین کے تانوے آدمی رکاوٹ کب بنتا ہے کہ دین کے کام میں لوگ ایک دوسرے کے لئے رکاوٹ اور ایک دوسرے کے لئے ایک دوسرے کے لئے معنیہ جب بنتے ہیں جب اس اونچا کام کرنے کی وجہ سے حسد پیدا ہو جاتا ہے کیا پیدا ہو جائے حسد حسد کے دو نقصان ہیں حسد کا پہلا نقصان تو یہ ہے کہ جو خیرے مستقبل میں ہیں جو خیرے مستقبل میں آگے ان خیروں سے تو حسد تہلے رکھ دیتا ہے کیوں کہ حسد کی وجہ سے یہ اجتماعیت سے نکل جاتے ہیں مجھے بات میں جو سننے ہوگی بات حسد کی وجہ سے یہ اجتماعیت سے نکل جاتے ہیں کیوں اس لئے اجتماعیت سے نکل جاتے ہیں کہ سب کے ساتھ رہ کر تو ہماری حیثیت نہیں ہوگی شیطان یہ روکہ لیتا ہے یہ کہ سب کے ساتھ رہو گے تو ہماری حیثیت نہیں ہوگی یہ تمہاری حیثیت نہیں ہوگی تمہاری حیثیت نہیں ہوگی تمہاری حیثیت نہیں ہوگی تمہاری حیثیت نہیں ہوگی یہ شیطان بہت بہت انٹی پٹی پڑھاتا ہے اس شیطان نے آدم علیہ السلام کو ایسی کیار سے سمجھایا دللہمہ بغرور اور میں تمہارا بڑا خیرفہ ہوں میری باگ مان لو اگر تمہیں ہمیشہ رہنا ہے جنت میں تو یہ خالدہ درست ان کا مشارہ تو یہ مشارہ دے گا کہ تم الگ ہو تو تم الگ ہو جاؤگے تو پھر تمہاری انتیازی شان ہوگی مانا یہ مانا اف صاحب کا ایک ملکہ زیادہ آگیا اس پر حضرت فرماتے تھے کہ موج کی جتنی بھی طاقت ہے وہ سمندر کے اندر ہے تو وہ سمندر کے اندر ہے جب یہ موج سمندر سے نکل جائے گی تو اس کی طاقت ختم ہو جائے گی یہ خود ختم ہو جائے گی موج کہاں ہے سمندر میں کہ بڑے بڑے جہازوں کو گمہ کر تہنے پہنچا دیتی موج ایسی ہوتی ہے باگو جائے پاڑوں کی طرح اونچی لیکن جب یہ سمندر کی دائرے سے نکل جائے تو پھر یہ پانی کا چھیٹا ہے کیا ہے یہ پانی کا چھیٹا ہے یہ پانی کا چھیٹا ہے وہاں نکل جائے وہاں ساں تو بیانے سے برا برانوں نے کہ اجتماعیت کے ساتھ ملکہ پر سلتے رہنا اجتماعیت کے ساتھ مل کر چلتے رہنا تو پھر اس کا رض کا وہ شہر کا بھی نکل کیا فرد قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیروں نے دریا کچھ نہیں دیا موج کی تو ساری قوت دریا میں ہے اور دریا سے نکل جائے تو پانی کا چھیٹا ہے سورس کی شعائیں پڑھیں گی وہ سک جائے قوت یہ ہے اندر رہنا قوت اندر رہنے میں تو حسد یہ الک کر دیتا ہے تو میں نے آج کیا کہ حسد کے ایک مقصان یہ ہے حسد کے ایک مقصان یہ ہے یہ جو خیر مستقبل میں ہے وہ تو حاصل نہیں ہوگی اور حدیث میں آتا ہے کہ حسد اس کی جمع ہوئی بھی نیکیوں کو جو اس نے جمع کر رکھی ہیں نیکیوں آخرت کے لئے ان نیکیوں کو حسد ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ رکھنیوں کو کھا جاتی ہے یہ نا حدیث میں دیا دیا تو مستقبل کی خیر بھی نہیں حاصل ہوئی اور جو بازی کی خیر جمع تھی جمع پونجی وہ بھی گئی حسد تو حسد سب سے زیادہ اجتماعیت کو توڑتا ہے حسد سب سے زیادہ اجتماعیت کو حسد توڑتا ہے سب سے زیادہ اجتماعیت کو نخصان پہنچھا جاتا ہے حسد یہ ہم ان کے ساتھ نہیں چلیں گے ہم ان کے ساتھ نہیں چلیں گے کہ یہ حسد کراتا ہے